اب جو وید بتاتے ہیں وہ ہی ہمارے ہمارے وہ مہاپروش بتاتے ہیں جن کو بھگوان ملے تو اس اس گھان کو سننے کے بعد پھر آپ سنسے رہیت ہو جاؤ گے اور شریمت بھگت گیتہ جہاں نمبر دو کے سلوک نمبر تریپن میں یہی کہا کہ اردن جس سمیں تیری بدھی نانا پرکار کے بھرمیت کرنے والے گیان وچنوں سے ہٹ کے ایک پرماتم گیان پر تتوہ گیان پر آسریت ہو جائے گی یعنی فائنل ہو جائے گی تب تو توں یوگ کو پرابت ہوگا یوگ پرابت ہونا یعنی یوگی بنے گا یوگی بانے بھگت بنے گا یوگی یہ نہیں ہوتا جو پیٹھ کا پانی علاجر اوپر نہ پیر کر لیے نیچے نہ کر لیے یہ تو ایک ساری اکثر سائز ہے یوگ کارت ہے بھگت پرماتمہ سے ملنے کی پریتن کرنے والا یعنی پرماتمہ سے یوگ کرنے والا میل کرنے کے لیے تو پریتن سیل ہے اس کو یوگی کہتے ہیں بھگت کہتے ہیں تب تتوہ بھگت بنے گا اور بھگت بھی تب ہی بنو گے جب آپ کتی نرسن سے ہو کر لگ جاؤ گے پھر تو کوئی آجواب کے سامنے آپ گیان میں اس سے بچلت نہیں ہو سکتے وہ چاہے مانو چاہے نامانو وہ بات لگ رہی ہے تو یہ گیان ایسا ہے آپ کو اُس ستھیتھی میں لادے گا کہ آپ ڈگ مگ نہیں ہو سکتے اس کے اترکتی بھی سویم آپ کو گیان اور بھگوان دکھائی نہیں دے گا سوپن میں بھی اور تب ہی آپ درڈ ہوگے جب ہم کسی مارک پر چل رہے ہیں اور آگے جا کر سیکڑوں رستے بن جاتے ہیں آپ کے پاس میپ ہے اور آپ کو خوب پڑھا رکھا ہے سمجھا رکھا ہے کہ میپ اپنا راستہ یہ رہے گا اس کے بعد بہت سے رستے ہیں وہ الگ ہیں ان میں نہیں جانا ہوں گے تو پھر آپ کیسے مشکائٹ ہو جاؤ گے تو یہ جو گیان آپ کو دیا جا رہا ہے ست لوگ جانے کا ایک میپ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور اس مارک پر آپ بچلت ہوگے تو پتہ نہیں کہاں جا کر رکھو گے پھر اب تک ہمارے ساتھ ایسا ہی بنتا رہا ہم بکتی مارک پر چلے رستے میں کسی نے بچلت کر دی ہے ہم جسا بدل گئے اور ہزاروں کو دور چلے گئے یہ تھا ستھان سے اور پھر ہم یہی کے یہی رہ گئے تب تک سویرہ ہو گیا سویرہ مانے مرتو ہوگی تو اب ہم نے درد رہنا اس گیان کو آدھار بنا کر اس بکتی روپی سفر پر چلنا ہے اب جیسے درمدان صاحب جی کہتے ہیں کہ ست لوگ سے چل کر آئے کہ ست لوگ سے چل کر آئے سیسری رائے اور کس لیے کٹن کال کی جنجیر ہمارے کو اس کال نے کرموں کے بندنس کی موٹی موٹی جنجیر باندھ رکھی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پارے سمجھ نہیں پارے اتنی سکسم ہے ان بندنوں کو کاٹنے والا کیول کبیر پرمیشور ہے یدروید اجھائے نمبر پانچ کے منطر نمبر بتیس میں کہا ہے کہ اسی کسی کبیر انگھاری ہی سی بمبھاری ہی سی سور جوتی رت دھام آسی سمرات آسی سب کا مالک وہی ہے اس کا عرض مرتا ہے اس ایک معنی پرمشانتی دائک آسی معنی ہے جو پورن شانتی دینے والا گیتہ جائنم رٹھارا کے سلوک بیسٹ میں جس کے بھی سیم کہا ہے کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرن مجھا اس کی کرپا سی تو پرمشانتی کو اور سناتن پرمدھام کو اور ساسوت ستھان کو پرابت ہوگا تو یدروید بتا رہا ہے پانچ میں دھائے گا پتیس معنی شلوک کے اسی کسی جو پرمشانتی دائک ہے وہ کبیر انگھاری اسی کبیر بمبھاری اسی وہ کبیر اسی وہ کبیر بھگوان ہے وہ کبیر دیو ہے کبیر صاحب ہے جو پرمشانتی دائک ہے اور انگھاری مانے پاپوں کا ناس کرنے والا بمبھاری مانے بندنوں کا سطرو یعنی بندی چھوڑ اور رت دھاما رت دھاما یعنی ستھ لوگ میں رہنے والا وہ کبیر اسی وہ کبیر فرماتی ہے اور یہی ہے سب مہاپرش بتا رہے ہیں کیا بتاتے ہیں کہ ستھ لوگ سے چل کر آئے کٹن یم کی جنجیر یعنی کال کے دوارہ کرموں کے بندھن ہمارے ذکڑ رکھے ہیں ان کو کٹنے کے لیے وہ بندی چھوڑ پرمات ماتے ہیں اور کبیر پرمیشورجی بھی کہتے ہیں عمر کروں ست لوگ پٹھاؤں تات بندی چھوڑ کہاؤں بندی چھوڑ ہمارا نامم عزر عمرہ استھیر ٹھامم عمر کروں گا اور ست لوگ بھیج دوں گا تمہارے کو ست لوگ ہم تب ہی جائیں گے جب ہمارے سب کرموں کا ناس ہو جائے گا وہ کٹ دیا جائیں گے تو پرمات مات کہتے ہیں عمر کروں ست لوگ پٹھاؤں ست لوگ بھیجوں گا تات بندی چھوڑ کہاؤں اس لیے میں بندی چھوڑ کہلاتا ہوں بندی چھوڑ ہمارا نامم عزر عمرہ استھیر ٹھامم ہمارا بندی چھوڑ نام ہے اور ہمارا ستھان وہ عزر اور عمر ہے وہ ساسوہ ستھان ہے ست لوگ ہے اس کے بعد پرماتمہ بہت سے محپرسوں کو ملے آدمی ملک دا صاحب جی کو ملے ان کی چھوٹی سی گھٹنا وہ سنا بھی دیتا ہوں آپ کو پرماتمہ کی لیلہ محیق آپ سنا رہے ہیں دا صاحب کو پرماتمہ کے بدھان میں بھی لکھا ہے ویدوں میں بھی لکھا ہے پرماتمہ کی وانی میں بھی لکھا ہے کہ پرماتمہ آتے ہیں اچھے آتماؤں کو ملتے ہیں کھوڑتے پھرتے ہیں کبھیر صاحب کہتے ہیں گوتہ ماروں سرگ میں پرجہ پیٹھوں پاتال اور پیاری آتمہ گریب داست جی کو سمجھا رہے ہیں گریب داست میں کھوڑتا پھروں اپنے ہیرے موتی لال اپنی اچھے آتماؤں کو کھوڑ رہا ہوں میرے لال ہیں بکھر گے دریہ میں سنسار اوپی دریہ میں گر گے ان کو نکالنے کے لیے گوتے لگا رہا ہوں کبھی شورگ میں جاتا ہوں کبھی پاتال جاتا ہوں کبھی پرچوی پر آتا ہوں تو ایسے کھوڑتے کھوڑتے پرماتما کوئی نہ کوئی کارن بناتے ہیں سو چلسی در میں کروں اپنے جن کے کاز جب پرماتما آتے ہیں ایک اچھے بھگت اور سنت کا رول بھی وہی کرتے ہیں ایک سمیں پرماتما کبیر بھگوان جی جب پرگٹ تھے ایک سادو روپ بنا کے سادو روپ میں رہتے تھے بھگت آمنتریت کرتے تھے مہاراج ہمارے گھرانا مہاراج ہمارے گھرانا تو گرگر جا جا کے پرماتما نے کچھ آتماوں کو درڈ کیا ان کو پریپورن کی ان کو بھگتی یعنی پونوں سے پون چارج کیا تاکہ ان کو سکھ ملتے رہے جب تک بھگتی یوگ آنا تھا اسی یوگ تک آپ کو پرماتما کہیں نہ کوئی نہ کوئی کارن بنا کے آپ دھارمکتاب رکھ کے بنائے رکھنے کے لیے سو سو کاریہ کیے ہیں تاکہ آپ بھگوان کی چاہ و دمان رہے اس کارن سے وہ گھروں میں جاتے تھے گھر میں جا کر کے دو دو تین تین دن ایک گھر میں سمجھاتے تھے سب بچوں کو لائن پر لگاتے تھے تو اچھی ویسے ساتھ میں ہوتی ہیں ان کے لیے